so welcome to episode number 35 of the summer cut series آج pull day تھا اور pull day پہ ہم back biceps اور rear delt کو train کرتے ہیں تو جو چھوٹی چھ بات ہے discuss کرنی تھی وہ یہ تھی کہ safety during the workout وہ آپ نے کس طرح سے maintain کرنی ہے یا اس کا خیال کس طرح سے رکھ رہے ہیں آپ کو جب نیا نیا gym start کرتے ہونا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہوگا ایک وہ mindset ہوتا ہے یار زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا نہیں یار زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تو آپ کی health آپ کی body steak پہ ہے تو اس میں نہ risk نہیں لیتے تو اپنی movement کا اپنی form کا proper خیال رکھنا ہے belt اگر use کرنا چاہو heavy lifting میں تو اس کو لازمی کرو کیونکہ injury ہو جاؤ گے پھر نہ gym کرنے کے لیے رہو گے نہ پھر مطلب کچھ اور ہوگا تو اس لیے اپنی safety کا دھیان رکھو hospital نہیں جانا ہوتا hospital سے بچنے کے لیے exercise کرتے ہیں exercise اگر آپ کو hospital لے کے جائے تو اس exercise کا کیا فائدہ تو اپنی safety کا خیال رکھیں اور lifting کو proper طریقے سے کریں تو آج pull day تھا pull day سے پہلے میرا وہی pre-workout جو میں لیتا ہوں اس میں دو bread کے slices ساتھ دو انڈے اور ساتھ چائے تھی اور اپنے water intake کا میں خاص خیال رکھتا ہوں روز جب بھی میں کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے پی لیتا ہوں لیکن سارا دن water intake کا خیال بھی رکھنا چاہیے pull day کو اپنے اسی conventional میں نے super set سے start کیا تھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں super set سے start کرتا ہوں اپنے pull day کو کیونکہ اگر آپ پہلے سے ویڈیوز follow کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ایسا میں کیوں کرتا ہوں لیکن اگر آپ نے یہی والی ویڈیوز سے میری ویڈیوز دیکھنا start کی ہیں تو super set ہوتا ہے وہ جس میں آپ ایک سے زیادہ exercise کو جو ہے engage کرو یا ایک سے زیادہ exercises کرو اور بیچ میں rest نہیں لو اس کو ہم کہتے ہیں super set اچھا اب میں اس میں نا تین grips کے ساتھ super set بناتا ہوں سب سے پہلے ہوتا ہے pronated پھر ہوتا ہے supinated اور تیسری جو میری grip ہوتی ہے وہ ہوتی ہے narrow grip pronated grip جو ہوتی ہے وہ سامنے والی side پہ یا normal آپ جس طرح سے grip کرتے ہیں کسی بھی handle کو وہ ہوتی ہے pronated grip اس میں کیا ہوتا ہے ہتھیلیاں اندر والی side پہ ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہ supinated grip ہے supinated grip میں آپ کی ہتھیلیاں آپ والی side میں ہیں اچھا ان سب movements کا جو goal ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی back کو active کرنا ہے back کو active کیسے کرنا ہے اپنی back کو ایک neutral position میں رکھنا ہے swing نہیں کرنا اور جو ہے نا elbows کو اپنی back سے پیچھے لے جا کے اپنے back کے muscles میں ایک stretch feel کرنا ہے اس کو contract کرنا ہے اور اوپر لے جاتے ہوئے انہی muscles کو relax کرنا ہے muscle growth کا یہی phenomenon ہے پہلے muscle contract ہوتا ہے پھر muscle relax ہوتا ہے اس phenomenon میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کا muscle پہلے break down ہوتا ہے پھر وہ repair ہوتا ہے تو وہ grow ہوتا ہے آپ نے horizontal pull اور vertical pull دونوں کا خیال رکھنا ہے پہلے vertical pull تھا اب یہ horizontal pull ہے vertical pull میں اگر آپ کو vertical term سے عاشنا نہیں ہو یا آپ کو نہیں بتا کہ وہ کیا ہوتا تو vertical آپ اوپر سے نیچے کی طرف pull کرتے ہو اور horizontal میں سامنے سے مطلب parallel pull کرتے ہو اس کو اس کو ہم کہتے ہیں horizontal pull اب یہ ہو رہی ہے rear dead کی training rear dead ہوتا ہے shoulder کا back والا part اس کو ہم کہتے ہیں face یہ جو exercise یہ تو shrugs ہے لیکن اس سے جو پہلے تھی وہ تھی face pulls تو shrugs جو ہے نا shrugs آپ کا کرتے ہیں ہم اپنے traps کے لیے traps ہوتے ہیں آپ کی shoulder اور آپ کی neck کے بیچ کا muscle ہوتا ہے لیکن اس کو بھی back day پہ ہی train کرنا ہوتا ہے یا pull day پہ train کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسرا muscle ہے ہمارے پاس biceps sorry تیسرا دوسرا تو rear delta تیسرا ہمارے پاس ہے biceps biceps کو میں train کرتا ہوں اپنی تین یا چار grips کے ساتھ اور کرتا میں اس کو resistance band کے ساتھ ہوں اگر یہ آپ کو کوئے کی آواز آ رہی ہے تو میں تھوڑا صبح اس کو کر رہا ہوں تو اس وجہ سے شاید باہر سے آوازیں آ رہی ہیں اس کے لیے ہم sorry لیکن بات کریں اپنے biceps کی training کی تو تین grips ہوتی ہیں پہلے تھی drag girls دوسری biceps girls اور تیسری جو آج use کی تھی وہ کی تھی reverse grip girls ان میں بھی میں rest نہیں لیتا اور resistance band کے ساتھ میں اس کو صرف اس لیے train کرتا ہوں کیونکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ میری form compromise نہیں ہو رہی دمبل سے یا باربل سے میں ساتھ میں آٹھ میں ریپ کے بعد جوانا اپنی form lose کرنا start کر دیتا ہوں اور جوانا وہ اچھا part نہیں لگتا مجھے اپنی form نہیں خراب کرنی اس سے بھی میں کرتا ہوں training جب مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے بائسپ کی training اس سے کرنی چاہیے تو میں ان سے بھی کرتا ہوں لیکن resistance bands کو میں زیادہ prefer کرتا ہوں کیونکہ ان میں مجھے اپنی form اور اپنا سارا سیفر سائیڈ پہ لگتا ہے تو اگر آپ نے یہ ویڈیو لاس تک دیکھی ہے تو thank you for watching اور اگر kindly آپ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو i'll be really thankful thank you very much